فَقِمِي اللَّهُ ایک عیب ہے آپ کے نظر میں آگیا ہے تجسس تو آپ نے نہیں کرنا خود تو تلاش نہیں کرنا خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے نہیں یہ تو آگیا ہے وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی ولا تجسس اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے ساتھ میں پردہ ڈالو یہ نہیں کیا اس کا دھنو راپیٹ دو اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچہ کر دو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے انتشریع الفارشہ کوئی شائع جو ہے وہ شائع ہو جائے پھیل جائے اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اسے رکھو اپنے پاس آگے بیان نہ کرو آگے مت مڑھا اس کو وَمَنْ سَطْرَا مُسْلِمَنْ سَطْرَا هُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخَرَا جو کسی مسلمان کی سطر کوششی کرے گا عیب کوششی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر دنیا میں بھی آخرت دنیا میں بھی اللہ تعالی نقض سطحی ہے جو بدلہ دے گا آخرت تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا بے عیب تو ذات اللہ کی ہے کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے تمام بنی آدم نہایت خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں بلٹنا ہے رجوع کریں گناہ پر اسرار نہ کریں دیرہ ڈال کر بیٹھ نہ جائیں جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں اگر کنی بارش ہوئی بھی ایک کیچڑ ہے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پسکر آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں فور کچھتے تو جو لوگ میں اس طریقے سے کہیں لنگزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کی اثرات کے تہت آپ سے کوئی گناہ سردد ہو گیا ہے تو فوراں توبہ کرو اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراں توبہ کرو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا اگر بالکل جدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے روح میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے اللہ معاف کر باتے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پر معاف کرنے والا ہے تو دنیا میں بھی تمہارے عیون پر پردہ ڈالے گا اللہ اور آخرت میں بھی وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندہ کا کیلئے کس قدر امبہ اور جامع الفاظ کے اندر اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بدد میں لگا رہتا ہے مَا كَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں آپ وقت لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا اب یہ اونچہ درجہ دیکھیں خدمت خلق ہے کسی بھائی کی بدد ہے اس میں وقت بھی لگ رہا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو مسلوم ہے اور وہ آپ سے آکے کہتا ہے کہ صاحب فلان حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات وہ میری بات تو کوئی سننے رہا ہے تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر شفاعت کرتے ہیں اس کی سفارش کرتے ہیں یہ شفاعت حسما کہلاتی ہے اس میں برا عجر و ثواب ہے اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سیمال لے گا ہاں موسیقی